موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گورکنا تھانا چھت میں ایک تیز رفتار کار نے تین یوکوں کو رون دیا اس میں دو یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک یوک گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ایک یوک کار سے ٹکرانے کے بعد سو فٹ اچھل کر دور جا گی رہ اور دو یوک بھی کئی فٹ دور جا گی رہے تیسرے یوک کی حالت بہت گمبھیر ہے وہیں حافظے کے بعد کار سوار موقع سے فرار ہو گیا یہ گھٹنا گورکنا تھانے کے رامنگر علاقے کی ہے وہیں پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے کار کی تیز رفتار کی وجہ سے کار کا نمبر نہیں پتا چل پا رہا ہے پولیس نے رات میں ہی شہر میں ناکے بندی کر کے چیکنگ شروع کر دیا لیکن رات تک چالک پکڑ میں نہیں آیا اس سمجھ میں سس پی ڈاکٹر گورو گروہر نے کہا کہ گھٹنا کا سی سی ٹی وی سامنے آیا ہے اس کے آدھار پر جاں چل رہی ہے مرتک کے پریجنوں کی پرارتنا پت کے آدھار پر مقدمہ پنجی کریت کر لیا گیا ہے اس گھٹنا میں ایک ابھیوک کو گھراست میں بھی لیا گیا ہے جس سے پوچھتا چل رہی ہے جلدی گھٹنا کا خلاصہ کیا جائے گا اس سمجھ میں گھٹنا نیوز سے بات کرتے ہوئے اس سپی ڈاکٹر گورو گروہر نے کہا جن پر گھٹنا چھتر میں کل راتری دس بجے کے آسپاس رام نگر تراہا پر ایک گھٹنا ہوئی ہے جس میں ایک چار پہیاں وہاں دوارہ وہاں پر تین ویکتی جو جا رہے تھے ان کو پیچھے سے ہٹ کیا ہے سوچنا پرابت ہونے پر تتکال گھائلوں کو ہاؤسپٹل میں شفٹ کیا گیا جس میں دو ویکتیوں کی دکھت مردی ہو گئی ہے گھٹنا سل کا نیریکشن میرے دورہ اور انیوریش ترکاریوں دورہ کیا گیا ہے گھٹنا سے پاس سے ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی جو ویڈیو بھی پرابت ہوئی ہے جس میں گھٹنا کا پورا ویورن دیکھ رہا ہے مردکوں کے پریجنوں دورہ تھانے پر تحریر دی گئی جس کے ادھار کو نگندہ پنجی کرت کیا گیا ہے سی سی ٹی وی میں دیکھ رہا ہے گلو کلر کی گاڑی ہے جس کے دورہ اگھٹنا کاریت کی گئی ہے اس گھٹنا کی ویشنا کے کرم میں ایک بیکتری کو ہراسط میں لیا گیا ہے جس سے کی پوچھتا چل رہی ہے سبھی ساکشیوں کے ادھار پر اس میں اگرے مدھی کاروائی ہے انڈیا نائل کارپوریشن لیمیٹیڈ کی سی ایس آر فنڈ کے سیوگ سے نو سریشٹی سنسطہ کے تطوہ دھان میں بی جے پی راہ سبا سانسطہ سنگیتہ یادو نے رویوار کو مہواری سوچھتا جاگرکتا شیویر کا شبارب کیا پورے سال چلنے والے اس کارکرم کے پہلے دن ہی کئی ہزاروں چھاتراؤں کو لابانوید کیا گیا چھاتروں کو زلہ ویدیالہ نریچک نے اچھشیچہ کے بارے میں وستار روپ سے بتاتے ہوئے کہا کہ چھاتروں کو اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کیسے سوست رہتے ہوئے اپنے دیش و سماج و پریوار کے لیے اچھا کار کیا جائے وشش اتیتی سوچیند ویر سنگھ نے چھاتروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہم سوست چھت میں سیوگ کر رہے ہیں ضرورت پڑھنے پر انسیوگ ادھیاپکوں سے سمواد کر کے دیا جائے گا موقتیتی سنگیتہ یادو نے چھاتروں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ ورطمان سمیے میں سرکاری نوکری کا پرتیشت کم ہے ایسے میں سواس کے پرتی سجک رہتے ہوئے شچہ اور اسکیل برہانہ یہی صحیح سمیے ہے انہوں نے انڈین آئیل کو اس مہیم میں سیوگ کے لیے آبھار جتایا انہوں نے کہا کہ اسی ہزار چھاتروں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں سوین ساہیتہ سمو کے کارکرک مہلاؤں کو ہر مہینے دوسرے و تیسرے سبتہ کے بیچ نیپکن کا وطرک کیا جائے گا سوہسوی بھاگ کی کشل مہیل آچے کی سکوں کی ٹیم چھاتروں کو ویبھند پرکار کے ساتھ پرک جانکاری دینے کے ساتھ گائینو جانچ و سروائیکل کینسر ان مولن کے تحت جانکاری و ٹیکہ کرڑ کے بارے میں جانکاری دیں گی سیویل سوسائٹی سے جڑے آدھیکاری چھاتروں کو بھوش میں کیریئر بنانے میں مہیلہ اتھان کے بارے میں ویسٹرے جانکاری دیں گے انہوں نے آگے کہا کہ یہ پہل ہماری مہواری سوچتہ کو بڑھاوا دینے اور گاموں میں یوہا لڑکیوں مہیلاؤں کو سشکت کرنے کے ہمارے پرتیبتتہ کو درشاتی ہے وہ ان سے جوڑتی ہے ویبین ہدھارکوں کے ساتھ سیوکر کے استھائی پریورتن اور سوست اور مریادہ کے سنسکار کو بڑھاوا دینے کا لچھے رکھنے کا پریاس ہے یہ سمندھ میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کی راج چباز سانسط سنگیتہ یادوں نے کہا اور بچے کیسے کیریئر میں آگے بڑھے اس کو بھی ہم بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے آگے کیا کر سکتے اندھ کے بعد یہ بھی ایک کیمپیننگ ہے تو تین ابھی آن ہو گئے کیریئر کیسے آگے بڑھے سریٹی نیپکن کے مادیم سے سوستہ بیان سے رائٹ تو ہائی جن کیسے ملے اور سروائیتل کینسل کی جو ٹھیکہ جو ہمارے مانی موزی جی نے دیا ہے اس کو کیسے ہم آگے بڑھیں یہ ابھیان ہی یہی چل رہا ہے کہ کیسے مہیلہ ہیں اپنے سوستہ کے لئے کوئی بھی جاگر کو کرے تو لے کی بھی جاگر کو اور پی ایم صاحب کے بات ہم بھی آن کھڑے ہیں پہلے بدائے اکتیاز سالسد ہے تو یہ ابھیان ہے اور میں میڈیا کے لوگوں سے بھی بندوں سے بھی نیکویسٹ کروں گے کہ اس ابھیان کو اور آگے بڑھائیں کیونکہ دیس کی آدھی اب آدھی کر آگے نہیں بڑھے گی تو کوئی بھی دیس کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تو جہاں چوڑک کو چناؤ ایسن میں آبو کئی جلے کا پربھاری بھی نیوٹ کیا گیا ہے تو کیا یہ تمام جلےوں میں اس طرح کا فارقم کیے گئے ہیں دیکھیں افیلال تو چار جلے لیے ہیں میں نے گورکپور دیوریا کشینگر اور بھلیا اگر یہ چاروں کمپلیٹ کر لیں گے تو آگے اور کمپنن بڑھائیں گے یہ تو بچیوں کا کام ہے تائیم ملے گا تو پوری پردیس میں کروں گی دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے چوان اسکول اس طرح ابھی اسی مہینے مارچ میں کرنے جا رہے ہیں اور یہ لگتار ایک سال تک پرگام چلے گا اور سیلپیٹ گروپ کی مہلاؤں کو بھی جوڑا گیا ہے اور یہ ہر مہینے پہلے اور دوسرے سکتاہ میں کیا جائے گا اور ایک الگ الگ اسکول ایک سکول کئی سا دار بچے ایک سکول میں کئی پانچ جا رہے ہیں کئی گیارہ سو ہے کئی پانچ سو ہے الگ الگ سنکیہ لیکن ٹوٹل سنکیہ اس سمیں ساڑی دار ہو رہی ہیں بچیوں کی یہ نوستیسٹری فاؤنڈیشن ایک اینجی ہے اس کی طرف سے جو بھڑکیاں ان کی ہائیجین کیلئی سنیچل ریپن ڈسٹروبیشن کا کام کر اس کاری کرم کو جو فنڈنگ کی ہے وہ ایجینال کارپرشن ہی تھی ہمارا جیسر ایکٹیوٹی اس کے ترو فنڈنگ ہوئی ہے اس میں ٹوٹل پیسٹ سکول اور گولیجز میں ہم ڈسٹروبیشن کر رہے ہیں جتنی بھی بینیفیشری ہیں ٹوٹل بینیفیشری 82,232 بینیفیشری ہم پر ڈسٹروبیشن ہو رہا اور یہ پروجیکٹ کا ایمپلیمیٹیشن ایک سال کا پورا ہے اور اس پروجیکٹ کی جو کوسٹ ہے 254 لاکھ روپے ہے جس کو انڈیا ہم نے سپنسر کیا نام ہے میرا نام سچیل روی سنگھر میں ڈیویجن ریٹیل سیلز سیلز ہیٹ زیلا عبدہ ویبھاگ اور ڈیوی آر ایف سنیوک شمتہ کا آنکھ لند کرنا تھا مارگ ڈیوی میں ایس پی سیل آئی او سیل آئی جیل اور ایرن سن چالک کار خانو نے بھاگ لیا مارگ ڈیوی کی شروعات ایس پی سیل دوارہ تحصیل اور زیلہ ایمرجنسی آپریشن سینٹر ایو سی کو فیکٹری کے اندر رساء ہونے کی سوچنا دینے سوچنا پرابت ہوتے ہی ایو سی نے ڈی آر ایس ڈی آر ایس پر پہنچنے کے لیے نردیش کیا اور چکستہ دلوں کو تینات کیا گیا گھٹ نردی آر ایس شمن ویبھاگ نے مورچہ لیا اور پربھاویت ویقتیوں کو سرچت باہر نکالنے کا ابھیاز کیا اسی دوران سوچنا دی گئی کہ فیکٹری کے باہر مکمارک پر ایک ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے جس پر اگنی شمن ویبھاگ نے تتقال قابو پا لیا مارک ڈیلز سماپتی کے بعد ایکزٹ میٹنگ میں کمیوں اور سودھار کے لیے سجاہوں پر چرچہ کی گئی اس میں یہ نے ڈے لیا گیا کہ ٹینکروں کو سڑک کے کنارے نہیں کھڑا کیا جائے گا فیکٹری کے کرمچاریوں اور گرامیڑوں کو پرشید چیت کیا جائے گا اور فیکٹری کے پاس اپلت بچاؤ اپکرونوں کی جانکاری چیہ سی پی ایسی سہی جنوان ایون پی پرولی کو اپلت کرائی جائے گی اس سامنے گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم سہی جنوان کور سچین سنگھ و این ڈی آر ایف کے کمانڈنٹ سنتوش کمار نے کہا ہم لوگوں نے آف سائٹ جو ہے ڈیزاسٹر کے لیے جو ہے ایچ پی سی ایل کے سامنے ایک گیس کے ٹینکر میں ایک بائک کا ہم لوگوں نے بھڑن سوچتے ہوئے ایک موگڈل جیت کیا تھا جس میں سب ہی کمپنیوں کے لوگ بھی آئے اور جن کے پاس جو بھی ریسوسس تھے جو بھی پرسنل تھے اور جیلا پرساسن کے طرف سے بھی پولیس کے پرساسن طرف سے ڈی آر ایف سجی آر ایف سب کا کنورجنس ہوکے ہم لوگوں نے ایک ریسکیو پلان پورا فائر فائٹنگ سے لے کے ریسکیو تک کا حچیز اورگنائز کر آیا اس طرح کے موگڈل اکثر کرانا ہم لوگوں کے لیے بہت آوسک ہوتا ہے جس سے جس سمیں بھگوان نہ کرے کوئی اصلی گھٹنا اس طرح سے ہو جائے تو ہم لوگ پوری طرح پرپیرڈ رہے ہیں موگڈل کے موگڈل سے ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم لوگ تیار ہیں کنورجنس بھی ہمارا اچھا ہو جا رہا ہے سارے بھاگ کے لوگ اور ساری کمپنیوں کے لوگ بھی تورنت آ جا رہے ہیں اور اس طرح کا ہمارا پرپیرڈنس ڈی جاسٹر کے لیے پوری طرح سے چوست ہے ایک ہی آئے ایچ پی سیل میں آج اوپ سائٹ موگڈل کا ایوجین کیا گیا تھا اس میں میرے اوڈی سے تھا کہ جو بھی ایجنسی ہے یہاں پہ گوراکپور میں موگڈل ایجنسی ہے ورہہہہہ اڈیسٹی کو ایڈمیسٹرین کے ساتھ کوارڈینیشن میں جو ابسائی آبدہ ہوتی ہے تو کیسے ٹیکل کرتی ہے اس میں دیکھائیا کہ جو بھی یہاں اگل بگل کے ہی انڈسٹری ہے جیسے اچھ بی سی ال ہے آئی آئی جیل ہیں اور دوسری آئی آئی سی ال کی ٹیمیں تھی یہاں پہ آئی تھی ڈی آرے پیلس ڈی آرے پوریس ڈی پارٹمنٹ کی ٹیمیں آئی تھی اور سب کے کوارڈینیشن سے اس کو LPG ٹینکر میں جو ایک لیکیج ہوا تھا ایک سیڈینٹ ایکارن اس کو ٹیکل کیا گیا اس میں دیکھا گیا کہ بہت اچھا کوارڈینیشن ملا ڈشٹی کنڈیشن کی طرف سے انہوں نے ٹرائیفک کو بند کر آیا دوسرے جو فائر امرجنسی ویکل کو آنے کے لیے گرین کوئی ڈور بھی پروائیڈ کیا اور سب ہی اجنسیوں کے ساتھ مل کر تالمل بنا کر اس کو ہاتھ سے کو کنٹرول کر لیا تو یہ ایک موق سائز بہت اچھا ہے کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں اگل بگل کے فیکٹریز میں ڈشٹی کے پاس اس کا آج کل آکلن کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایسا موق دل سے ہماری اپنی چھمتہ کو پرکھنے کا موقع ملے اور آگے بھی موق دل ڈشٹی کنڈیشن کے مطلب سے چلتے ہیں پروتر ریلوے کے سی پی آرو پنکچ کمار سنگھ نے پریس وارتہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی دست نئی وندے بھارت اور چار وندے بھارت ایکسپریس کے مارکہ وستار اور نئی ٹرینوں کا شبارم بھی ہوگا اس کے لیے 764 اسٹھلوں کو ویڈیو کانفرنسی کے مادہم سے جوڑا جائے گا جہاں پر سمارو آیوجد کیے جائیں گے پردھان منتری نریند موڈی دوارہ بھارتی ریل کے اسٹیشنوں پر ایک اسٹیشن ایک اتپاد کے پندرہ سو سے ادھیک اسٹال پچاس اسٹیشنوں پر پردھان منتری بھارتی جان اوشدی کین ایک کیاون گتی شکتی ملٹی موڈل کارگو ٹرمینل ریلوے گوڈز شیڈ سولہ ریلوے کارخانے لوکو شیڈ پیٹ لائن کوچنگ ڈیپو نو سو پچھتر اصطلوں پر اسٹیشن بھون اور سرویس بھون پر سولر پلانٹ پینتیس ریل کوچ ریسٹورینٹ ویبین ریل خانڈوں کے دوہدار ایک سو پانچس کلومیٹر کا ویدیتری کرڑ سو خانڈوں پر پاندرہ سو کلومیٹر کی دوہری کرڑ تیسری لائن آمان پریورتن اسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریڈ کوریڈور کے نیو خورجا سہنے والے چار سو ایک کلومیٹر کے خانڈ ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریڈ کوریڈور کی نیو مکرپورا نیو گولوڈ 244 کلومیٹر کے خانڈ ویسٹرن ڈیڈیکیٹ فریڈ کوریڈور کے نیو مکرپور نیو گھوڑوال 244 کلومیٹر خانڈ ویسٹرن ڈیڈیکیٹ فریڈ کوریڈور کے آپریشن کنٹرول سینٹر دوہدار چھے سو چیاریس سیسٹیشنوں کے ڈیجٹل کنٹرول 80 کھنڈوں میں 1045 کلومیٹر کے آٹومیٹک سینگل کھنڈوں کا لوکار پر تتھا 19 ریلوے کار خانوں لوکو شیڈوں پٹ لائنوں کوچنگوں ڈیپوں فلٹن بارامتی نئی لائن ایو ایلیکٹر ٹریکشن سسٹم کے 99 کار کا شلہ نیاز کیا جائے گا اس سمان میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پروت تر ریلوے کے سی پیار پنکش کمار سنگ نے کہا لائن ہے اور ایلیکٹر ٹریکشن سسٹم کو بھی اپگریٹ کیا جا رہا ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ جیسے جیسے ہماری بڑھ رہی ہے سپیڈ بھی بڑھ رہی پہلے جو ہماری بات کریں پور تر ریلوے کی جو مین لائن بارہ بنکش سے چھپرہ کے بیچ جن کا ڈیڈیکیشن کیا جا رہا ہے راشت کو سمربت کیا جان اس میں ڈی ایف سی کی پری شاپ ہیں لوکو شیڈ ہیں پوری طرح سے پربو تر ریلوے کی بات کریں تو ہنڈر پشنٹ الیکٹی فکیشن ہو چکا ہے ایسے میں الیکٹک لوکو جو ہیں ان کے منٹیننس کے لیے شیڈ کی آشکتہ جو پوری کی گئی ہے جو پہلے کے شیڈ تھے ان کو کنورٹ کیے گئے ہیں اور نئے شیڈ بنائے گئے ہیں گورپور electric لوکو شیڈ پہلے ہی اس کا ڈیڈیکیشن ہو چکا ہے سید پور بھیتری میں ایک نیا لوکو شیڈ بنا ہے اس کا لوکارپن ماننے بردان منتری جی دوارہ کیا جائے گا بارے مارچ کو اس کے اترکت جو گوڈ شیڈ بنے ہیں نئے ان کا لوکارپن کیا جا رہا ہے تین گتی شکتی ملٹی موڈل ٹیمینال بنے ہوئے ہیں ایک نکہ جنگل میں ہے اگر انکر اردیو ہے سہجنوہ وں دوارہ ساتھی ساتھ جو ہمارے ریل کوچ ریسٹورین ہیں ان کا لوکارپن کیا جانا ہے کچھ سرویس بیلڈنگ سٹیشن ہیں جہاں سولر لائٹنگ لگی ہوئی ہے ان کا بھی لوکارپن ہونا ہے ساتھی ساتھ پیم جن آشت کیندر جو ہیں پچاس پورے دیش پر میں ان کا لوکارپن ہو رہا ہے جس میں پربوطر ریلوے میں چار پیم بھارتی جن آشت کیندر ہیں گورکپور میں بنارس اسٹیشن پر ہے لکھنو جنگ شن پر ہے اور کاشی پر اسٹیشن پر ہے یہاں پر سشتی اور سلب طریقے سے دوائیں آم لوگوں کو لب دھون گی اور یہ بہت بڑھا جس کا لوکار پن بار تاری کو کیا جا رہا ہے اس کے اترکت دس نئی وندی بھارت فلیگ آف کی جائیں گی اس میں اگر اتر پردیش کو کنیکٹ کرنے والی وندی بھارت کی بات کر رہی ہے ایک راچی سے بنارس کے بیچ میں چلائی جا رہی ہے ایک لکھنو سے پڑھنا کے بیچ میں تو کل تین وندی بھارت ایسی ہیں دس میں سے جو اتر پردیش کو کنیکٹ کر رہی ہیں اس کے اترکت چار وندی بھارت ایسی ہیں جن کا مارگ وشتار کیا جا رہا ہے جس میں ایک وندی بھارت اپنی اور بہتر سفدھائیں ملیں گی تو لبک سب ہی فیلڈ میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں بڑے ایسی تر پر یہ فنگشن کرنا ہے جس لوگ ان چیزوں کے بارے میں جان سکیں جادہ سمجھ وکست ہو اور ایک جو آرث وکاس کی محیم چل رہی ہے جو 2047 تک بھارت کو وکست دیش بنانے کی بات چل رہی ہے اس میں سب لوگ اپنا کانٹیبیوشن دے سکیں اور سمجھ سکیں کہ کس پرکار سے کارے کیا رہا ہے تو یہ سب کارے ہونے سے جو بھی ہمارے یاتری ہیں گورکپور کی آئیٹیم گیڑا کی تین چھاتراؤ نے ایسا جھمکا وگن بنایا جو کہ محلاؤں کی منچلوں سے سرچھا کرے گا آپ کو بتا دے کہ گورکپور آئیٹیم گیڑا کی تین چھاتراؤ نے ایسا جھمکا وگن بنایا ہے جو محلاؤں کی خوبصورتی کے ساتھ سرچھا دے گی آئیٹیم کی پالٹیکنک دوتی ورش کی چھاترہ پریتی راوت پالٹیکنک دوتی ورش کی چھاترہ اسمیتہ جیس وال بی سی پرثم ورش کی چھاترہ انشکہ پاتھک نے مل کر اس کو بنایا ہے اس جھمکے میں بلوٹوٹ دیوائس لگایا گیا ہے یدی کوئی محلہ کہیں پر جاتی ہے یدی کوئی لڑکا پریشان کرتا ہے تو کان میں پہنے جھمکے میں ایک بٹن لگا ہوا ہے بٹن دواتے ہی پہلے سے سیٹ کیے گئے پانچ نمبر پر کال چلی جائے گی اور لوکیشن چلا جائے گا اس کے علاوہ یہ جھمکہ بٹن دوانے کے ساتھ مرچی پاورڈر کرے جس سامنے والے ویکتی کی آنکھوں میں چلا جائے جس سے اس کی سورج ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی چھات راؤ نے ایک گن بنایا ہے جو دیکھنے میں عام طور پر ایک خیلونہ کی طرح ہے لیکن یدی کوئی من چلا کسی محلہ کو پریشان کرتا ہے تو گن کو نکال کر اسے در اور لوکیشن چلی جائے جس سے محلہ کے سمبندی تتکال موقع پر پہنچ جائیں گے جس سے محلہ کی سورج ہو پائے گی یہ گن و جھمکا کو بنانے میں چھاتراؤں کو ایک سپتہ کا سمجھ لگا جس کو جلد ہی مارکیٹ میں لانچ کرنے کی تیاری ہے رکھتی ان کو نقصان پہنچ جانے کی چیس کرتا ہے تو اس میں یہ ڈیوائیس بہت اپیوگی کارگر سابیت ہوگی اس کو امپریاس کر رہے ہیں کہ جلد سے اپیوگی آئیٹم ہے محلہ کے لئے اپلپد ہو جائے ایک تو ایسی آسکتا ہم محسوس کر رہے ہیں دوسرا یہ اگر دوسرا اپنی کی لوکی سبیت ہوگی سکتی ہے سبیت سبیت ہوگی سبیت 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 ریٹ سبیت ریٹ تو بڑا اپیوگی ہوگا ہمارے خرچے بہت زیادہ تو ہے نیس میں دھیان رکھیں گے کہ لوگوں کو سلب ہو اور اچھا سوچ رہے تھے کہ کچھ ایسا نکالتے کہ ہم لوگ کو اپنا فون بھی نہ یوز کر نہ پڑے اور سامنے والا تھوڑا سا ہام ہو جائے تو ہم نے ایک bluetooth موڈلر اس میں کنیکٹ کر دیا پاس ایسا کو ڈیوائس ہوتا تو اپنی سیفٹی میں کچھ نہ کچھ تو کر پاتی تو میرا سرکا سے انڈرود ہے کہ جیسے وہ فون بات رہی اگر اس طرح کے ڈیوائس بات یا یہ ہم لوگ سے پوچھے ہم لوگ جاتے ہے کہ یہ مارکٹ میں آئے اور یہ مارکٹ میں آئے لڑکی اپنی سیفٹی کے لئے یا میڈیکل کنڈیشن کے لئے بھی یوز کر سکے سر ایک ہفتہ لگا ہے اور اگر ایک گھنٹہ چارج کرتے سات سے آٹھ مہینہ یا ہمارا آرام سے چل سکتا ہے سر اس میں ہم لوگ موڈل زیادہ ایسی ایسی ٹرانس سات ہم لوگ کرنٹ کروا رہے سر اس میں ہم لوگ ایسی ٹرانس 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 سات کرنے سات بلٹ نکل کرن خلق کرن خلق مطلب ہم اپنے کوڈنگ کر سکتے ہیں جتنا ہائی کرنا چاہے ہیں لو کرنا چاہے ہیں سر بٹ ابھی ہم لوگ اس میں اتنا رکھیں سامنے والا تھوڑا سا مطلب سب کام ہو جائے سر وہ سیلنٹ ہو جائے اس کی باڈی اس کو نہیں سمجھ میں کہ کیا کر پائیں گے سر جیسے ہم ٹکر دبائیں گے تیسے ہی انفرمیشن ہمارے پیرنس یا پھر جتنے بھی نمبر ہم فائف نمبر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جتنے نمبر ہم ایڈ کیے رہیں گے اتنے ڈیو اس پر وہ کال چلے جائیں گے ویٹھ لوکیشن کے شاتھ اینڈ وہ ہم پولیس یا پھر فیملی میمبر سر جو بھی فرنس رہیں گے وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں سر ون بیک لگایا سر ابھی تو ہم لوگوں نے اس پر کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہے جیسے کی فنگر پرینٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں فیس لک ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ سامنے والا جیسے سر ہم تو یوز تو کریں گے لیکن تو اگر ہم سے پاور فول ہوگا سامنے والا تب تو ہم سے چھین کر یوز کر سکتا ہے نا سر تو سر ہم لوگ اس میں ایسا فیچر یوز کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ جس کے پاس یہ ہو جس کا ہو سر وہی یوز کر سکے کوئی اور اس کا یوز نہ کر سکے سر تیتی راو موسیقی موسیقی